السلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور یہودی اس کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاکوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے جبکہ آس پاس صحابہ کرام موجود تھے یہ تصویریں قدرتی تھیں انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے اس کے علاوہ صندوق میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے جنتی لاتھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت سیدنا حارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاتھی حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کی انگوٹی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برطن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من سلوہ اترا کرتا تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے کہ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے جب آپس میں اقتلافات ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت دعوت علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے حیکل سلیمانی کا نام دیا گیا جب بنی اسرائیل اللہ عز و جل کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم امالکہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالی اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا لے گئے اس کے بعد قوم امالکہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے عدبی کی جس کے نتیجے میں وہ مختلف پانچ بستیاں ہلاک ہو گئیں وہ بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے عدبی کا نتیجہ ہے چنانچہ انہوں نے صندوق ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا وہ صندوق چار فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام تک پہنچا یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی اس واقعہ کے بعد بنی اسرائیل نے حیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے جبکہ ایک قرائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے جب ایک کال کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ اسے ترکی کے شہر انٹاکیا کی کسی غار سے نکالیں گے جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں نے کلیسہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی جہاں مسجد اقصہ کی تعمیر کی گئی یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصہ واقعہ ہے وہاں ان کا مابت تھا مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ حیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے وہ حیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقعہ دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرمائے اور کافروں پر اپنا کہر نازل فرمائے آمین سم آمین